بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں آج میں آپ کے لئے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس سے کوئی بھی مومن بھائی بہن اپنے کسی بھی حجت کو اور دلی مراد کو صرف چوبیس گھنٹوں میں یا تو صرف تین دن میں یا تو زیادہ سے زیادہ سات دن میں پوری کر پائے گا انشاءاللہ یہ عمل اللہ کے ایک مظہور ولی اولیاء نے تحریر فرمایا ہے میں آپ کو یہ بھی ضرور بتاؤں گا یہ عمل کس ولی نے اپنے موریدوں کے لئے تحریر فرمایا تو یہ عمل حجرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا عطا کردہ عمل ہے یہ عمل کو آپ وظیفہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ٹوٹکا بھی کہہ سکتے ہیں اب یہاں کچھ لوگوں کا سوال ہوگا کہ ہم بھی ایک دن والے عمل کرتے ہیں ہمیں ایک دن میں کامیابی کیوں نہیں ملتی تو سب سے پہلے تو کسی بھی عمل یا وظیفے میں کامیاب ہونے کے لئے نمازوں کو پابند سے ادا کرنا اول سرد ہے دوسرا کی اگر آپ کی کمائی حلال نہیں ہے یعنی آپ کے گھر میں گلت کام سے کمائی ہوا پیسہ آتا ہے تو خدارہ کوئی بھی وظیفہ یا عمل کبھی نہ کرے تیسرا کی جھوٹ بولنے سے اور کسی کی گیبت کرنے سے ہمیشہ بچے اور سب سے خاص بات کہ اپنے والد اور والدہ کا دل نہ دکھائے کیونکہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے بھی عمل میں کامیابی نہیں ملتی تو ہر کوئی عمل کرنے سے پہلے اپنے آپ میں یہ چیزیں ضرور دیکھیں کہ کہیں آپ بھی ان چیزوں میں سامل تو نہیں ہیں اس کے بعد ہی کوئی عمل یا وظیفہ سرو کرے تو آج کے اس عمل میں زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے اس عمل میں آپ کو اپنے گھر کے نزدیک اگر اللہ کے ولی کی درگاہ ہے مجار شریف ہے تو آپ کو وہاں جانا ہے اور پھر آپ کو جو طریقہ یہاں پیس کیا گیا ہے ویسے عمل کر لینا ہے ہو سکے تو اپنے گھر سے نزدیک جو بھی اللہ کے ولی کا مجار شریف ہو وہاں جا کر یہ عمل کریں گے تو بہتر ہوگا یہ عمل ہر طرح کی حجت کے لیے یا کوئی ارجن کام آ چکا ہے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی دلی تمنا ہے مراد ہے جس کو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کو کر لینا اب اس عمل میں آپ کو اپنے گھر سے ہی تاجہ وضو بنا کر کسی بھی درگہ سرپ پہ چلے جانا ہے اور آپ کو اپنے گھر سے ہی اپنی حجت یا مراد کی نیت کر لینا ہے کہ یا اللہ میری یہ حجت ہے یہ مراد ہے جس کو میں پوری کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اسی لیے یہ عمل کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اگر آپ کی کوئی مضبوری ہے کہ آپ گھر سے وضو بنا کر نہیں جا سکتے تو درگہ پر جا کر بھی وضو بنا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر سے درگہ سرپ پاس میں ہی ہے تو آپ چل کر بھی جا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں لیکن سرط یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اپنے گھر سے نکلیں گے تو راستے میں چاہے کوئی بھی پہچان والا ملے تو باتچیت بلکل نہ کریں کیونکہ اکثر یہ عمل کرنے میں راستے میں آپ کو کوئی بھی دخل کرنے کے کوشش ضرور کرے گا لیکن آپ کو چوب چاپ بینا کسی سے باتچیت کیے سیدھے درگہ پر جانا ہے راستے میں کسی سے بھی باتچیت نہیں کرنے یہاں تک کی کسی کو دعا سلام بھی نہ کریں کیونکہ یہ اس عمل کی سرط ہے اکثر یہ عمل کرنے میں سیطان دخل کرتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی وہیکل ہے جیسے موٹر سائیکل سکوٹر تو آپ یہ لے کر چلے جائیں تاکہ راستے میں کسی سے باتچیت نہ ہونے پائے دوسرا کی آپ اپنے گھر میں بھی کسی کو بھی نہ بتائیں کہ آپ ایسا عمل کرنے جا رہے ہیں اور نہ ہی اپنے کسی دوست کو یہ بات بتائے کہ آپ ایسا عمل کرنے جا رہے ہیں یہ یاد رکھیں تو آپ جیسے ہی درگہ سریب پر پہنچیں گے تو سیدھے اندر ولی کی مجار سریب کے بلکل پاس چلے جائے اور بلکل ولی کی مجار کے سامنے کھڑے ہو جائے اور ایسے کھڑے ہو جائے کہ آپ کو ان کا مزار سریب بلکل ساب ساب دکھائی دیں اور سب سے پہلے صرف ایک مرتبہ درودِ عبراہیمی یا کوئی سابی درودِ پاک صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ مبارک اسم پاک یا حکیمو کو صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے سورو میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ سریب پڑھ کر گیارہ مرتبہ یہ نام پڑھنا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو تو اس طرح گیارہ مرتبہ نام پڑھ لینا ہے اور پھر آخر میں بھی آپ کو صرف ایک مرتبہ درودِ عبراہیمی یا تو کوئی سابی درودِ پاک پڑھ کر فوراں مجار سریب کے باہر نکل جانا ہے آپ کو وہاں کوئی دعا نہیں کرنی بس جیسے یہ عمل کو کر لیتے ہیں تو چپ چاپ کسی سے بھی باتچیت کیے بھی نہ اپنے گھر واپس آ جانا ہے اور واپس آتے وقت بھی راستے میں کسی سے بھی کوئی باتچیت نہ کریں اگر گلتی سے باتچیت کی تو عمل کا اثر رد ہو جائے گا اسی لئے ایسا وقت تائی کیجئے جس میں آپ کو کوئی ڈسٹرپ کرنے والا نہ ملے کیونکہ یہ عمل کرتے وقت ہمیزہ سیطان کا دکھل رہتا ہے سیطان نہیں چاہتا کہ آپ کی مراد پوری ہو جائے کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عمل کرنے والے کا گھر درگہ سریب کے بلکل پاس ہونے کے باوجود کوئی نہ کوئی گلتی ہو جاتی ہے یا گلتی سے باتچیت کر لیتے ہیں یا کوئی سامنے سے آپ کو بلانے کی کوسس کرے گا یا کوئی پہچان والا آپ کو سلام کرے گا جس سے آپ بات کرنے پر مجبور ہو جائے اور آپ کا عمل جایا ہو جائے اسی لئے جیسے ہی یہ دو منٹ کا عمل کر لیتے ہیں تو آپ فوراں وہاں سے اپنے گھر آنے کے لئے نکل جائے ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ سے کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش ضرور کرے گا اگر آپ کا گھر ولی کے مجار شریف سے کافی حد تک دور ہے اس لئے آپ گھر سے وضو بنا کر بھی نکلیں گے تو وضو ٹوٹ سکتا ہے تو آپ وہاں جا کر بھی وضو کر سکتے ہیں آج کل ہر درگاہ پر وضو کھانا ہوتا ہی ہے دوسرا کی زیادہ دوری ہونے پر کسی آٹو والے سے یا بس سے جائیں گے تو بات تو کرنے ہی پڑ سکتی ہے تو ایسی کنڈیسن میں آپ کر سکتے ہیں آپ جتنی ضروری ہے اتنی ہی بات کریں ورنہ چوب رہے اب یہ عمل کرنے کے بعد آپ چوبیس گھنٹے انتظار کریں گے اگر ایک دن میں حاجت پوری نہ ہو تو دوسرے دن بھی ایسے ہی عمل دوسری مرتبہ کر لینا ہے اگر دوسرے دن بھی حاجت پوری نہ ہو تو پھر تیسرے دن عمل کر لینا ہے انشاءاللہ تین دن عمل کرنے کے بعد ڈبے فیصد لوگوں کی حاجت پوری ہوئی جاتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ تین دن میں حاجت پوری نہ ہو تو آپ لگاتر سات دن بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور اگر آپ سات دن لگاتر عمل نہیں کر سکتے یا کوئی مجبوری ہے کہ بار بار باہر جانا مسکل ہے گھر والے سوال کرتے ہیں تو تین دن یا تو سات دن عمل کرنے کے بعد سبر کے ساتھ انتظار کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس عمل کی برکت سے میری حاجت پوری فرما دے اب یہاں یہ بات کا خیال رکھے کہ آپ جب یہ عمل کرنے کے لئے مجار سریب میں ہوں گے تب عمل کے بعد آپ کو کوئی دعا مانگنی نہیں ہے اور نہ ہی درگہ سریب پر فاتحہ پڑنا ہے بس فوراں باہر نکل جانا ہے اور یہ عمل وہاں پر کھڑے کھڑے ہی کرنا ہے مجار سریب میں بیٹھنا نہیں ہے اگر تھوڑے دن کے بعد بھی حاجت پوری نہ ہو تو آپ چاہے تو دوسری بار پھر اسے تین دن یا تو سات دن لگاتار عمل کر لی کچھ لوگوں کو یہ عمل تین بار دہرانا پڑ سکتا ہے تو کسی کی صرف ایک بار میں ہی حاجت پوری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس لیے کہ ان کی روحانیت تیز ہوتی ہے اور آپ کی نیت اور دل کا صاف ہونا بھی ڈیپینڈ کرتا ہے انشاءاللہ یہ عمل تین بار کر لینے سے کسی بھی طرح کی مشکل حاجت پوری ہو جاتی ہے اگر تین بار عمل دہرانے سے یعنی ایک بار تین دن یا تو سات دن لگاتار عمل کیا پھر تھوڑے دن انتظار کیا پھر پھر سے دوسری بار تین دن یا تو سات دن لگاتار عمل کیا پھر تھوڑے دن انتظار کیا اور پھر تین دن یا سات دن لگاتار عمل کیا اس طرح آپ تین مرتبہ عمل کو دہرانے کے بعد بھی آپ کی حاجت پوری نہ ہو تو سمجھ لینا کہ آپ نے اللہ سے جو بھی چیز مانگی ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہیں وہ چیز آپ کے لئے پریسانی کا باعث بنیں گے یا وہ حجت آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے یعنی آپ کے حق میں بہتر نہ ہونے سے آپ کی حجت یا مراد پوری نہیں ہوگی اسی لئے اللہ سے جب بھی کسی بھی مراد یا حجت کے لئے دعا مانگیں تو آپ زید نہ کریں بس اس کی ذات پر کامل یقین رکھیں کہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے ضرور عطا کرے گا اور اگر عطا نہ ہوئی تو مایوس نہ ہو وہ آپ کو اس سے بھی بہتر عطا کر دے گا جس کا آپ کو وہم و غمان بھی نہیں ہوگا اب یہ عمل کوئی عورت کر رہی ہے تو ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ کسی بھی درگا میں ولی کے مجار سرب کے اندر یا قریب نہ جائیں خواتین درگا کے باہر کھڑے ہو کر ہی یہ عمل کو کریں گی گلتی سے بھی ولی کے مجار سرب کے اندر نہ جائیں کیونکہ عورتوں کا ولی کے مجار یا قبر کے پاس جانا منع ہے اگر ولی کا مجار سرب کسی قبرستان میں ہے تو عورتیں گلتی سے بھی یہ عمل کو نہ کریں کیونکہ عورتیں قبرستان نہیں جا سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لانت فرمائی ہیں باہوالہ سنن ابن مازع جلد ایک حدیث نمبر 1575 اور حلیٰ حجرت امام احمد رضا فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مطابق عورتیں کسی ولی کے مجار پر اور قبر پر نہیں جا سکتی باہوالہ حتاوہ رضویہ جلد نو صفحہ نمبر 577 تو اس حدیث کے مطابق عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی اور کسی ولی کے مجار کے پاس نہیں جا سکتی تو یہ عمل ایک آسان اور بہترین عمل ہے جو اللہ کے ایک مسہور ولی حجرت مولانا محمد جلال الدین رحمت اللہ علیہ کا عطا کردہ عمل ہے اس کو آپ اپنی الگ الگ حجت کے لیے کر سکتے ہیں ایک بار میں صرف ایک حجت کے لیے ہی عمل کرنا ہے یعنی جب بھی یہ عمل کریں گے تو صرف ایک حجت کی ہی نیت کرنی ہے اگر کسی کو اس عمل کے طریقے میں کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پنجگانہ نمازوں کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ حافظ